جی تو سلام علیکم نکتر تھا ہوں کہ آپ کو اگر خیئیت سے ہوں گے تو چلیئے آج کا ویلوپ شروع کرتے ہیں اور آج کا ویلوپ اس میں لی میں لوگوں کو یہ کرنا چاہ رہا تھا ہمارے گاں پر جو صورتیات ہوتی ہے کہ لوگ بس ذہن منایا ہم لوگ سہرپ سہرپ کی طرف جانا چاہ رہے ہیں اور گاڑی پکڑی موٹسا کا پکڑی اگر ہم لوگل سفر کیا تو نکت پڑے سفر کی طرف لیکن یہ معلوم ہے کہ جہاں پہ ہم لوگ جا رہے ہیں وہاں کیا دیکھیں گے کس جگہ پہ جانا چاہیے کون سی جگہ ہے وہ زیادہ خوبصورت ہے کون سا ہوتر ہے کون سی لوکیشن ہے لیکن صرف یہاں پہ مارے ہی ہوتا ہے کہ چاہ دوست میں نے فیملی بیٹھی اور ڈسکس ہوا اور چل پڑے اس میں ہی کیا ہوتا ہے کہ آگے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم لوگوں کو کہاں پہ حکم کرنی چاہیے ایک اور سی جزورٹس ہے اور کہاں پہ آپ لوگوں کو اچھا فور مل سکتا ہے کہاں پہ آپ لوگوں کو چہرائش مل سکتے ہیں تو میں بسکر بھی پچھلے دوستو جو جو فائیٹ سے لے کے آج دوستو جو نائنٹین ہے اور فائیٹ سے فٹین ٹائنک اور اراؤں پہ فورٹین چیز ہو گئے اور میں ٹریبل کر رہا ہوں تو پہلے ہم لوگوں کو لوگن نہیں کرتے تھے جسی کری پیسے سفر کیا یا پیچھر سکتا ہے شروٹ کر رہی ہیں پس ایسے چلتا ہے لیکن آپ تھوڑا بات یہ بنی تھوڑا یہ ہوا کہ آپ لوگوں کو میر دیا جائے وہ دوست جو آنکھلی بھی شروع کر رہے ہیں ٹیبلنگ یا ان کا ذہن میں آرہا ہے کہ ہم لوگوں کو سہر و سہر پر طرف آنا چاہیے وہ فیملیز جو جانا چاہ رہی ہیں تو آپ لوگوں کو اس کم یہ ہونا چاہیے کہ آپ لوگوں کو اس کے حوالے سے پہلے اویر ہو کہ آپ لوگوں کو پہاں جا رہے ہیں اس علاقے کے حالات کیسے ہیں وہاں پہ ہوتنگ میسر ہے وہاں پہ ہوتنگ میسر ہے وہاں پہ جو انٹرنیٹ سربسیز ہیں جو موبائل فون سربسیز ہیں لینڈ نیٹ سربسیز ہیں وہ کیا آویلیبل ہیں نہیں ہیں تو یہ اس چیز سے اگار کرنے کے لیے میرے ذہن میں چند پہلے بیٹھے ایک ایک چیز جو خیال آ رہا تھا کہ خیال آ رہا تھا کہ کیونکہ لوگوں کو اس حبیت کیا جائے کیونکہ ہم نے تو کافی مدد تردھوں کے بعد مشکلت آپ نے جانا وہاں جا کے دیکھنا کہ حالات کیسے ہیں لوگ کیسے رہ رہے ہیں روڈن ہیں مدینی ہیں کھانے کے کیا سسٹرم ہیں کافی خواریوں کے پاس یہ چیزیں حرم کی تو کافی سیکھی ہم نے کہا چلے کیونکہ آپ کو یہ چیزیں بتائی جائیں تاکہ آپ لوگوں کو ان چیزوں سے ان خواریوں سے بچائے جا سکیں تو چلیئے آج آپ کو بتاتے ہیں جی تو سب سے ترے ہم لوگوں کو مری کو بیسکس کرتے ہیں مری ہاتھ پوریش کا ایک پوائنٹ کو ہے جو سب سے ترے پاکس کنور کرتا ہے خواب و باکستان کے کسی بھی بھولنے صدر رکھتا ہے اس کی ایک سائس مری تک سب سے زیادہ ہوتی ہے ہاتھ کا جو ہمارا ریجن پنجاب ہے پنجاب میں سب سے مری ایک دن کی چھوٹی آئی ہے سنڈے آئی ہے پرائنٹ 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 مری چلے گئے لیکن مری کے انتر جو مزدیک و ہوتلز گیا رہا ہوتے ہیں جو میل مری کے ہوتے ہیں وہ کافی ساتھ مہنگی ہوتے ہیں لوگ کافی ہاتھا کام لوگوں سے بیٹریٹ کرتے ہیں آپ لوگوں کو کہ وہاں کیونکہ سیزن چادر ہوتا ہے تو آپ کوشش کریں کہ مری سے میل سٹی سے آٹھ کے پیچھے رویں پر لینے کی کوشش ہو رہے آکھے وہ کنومبی بل جاتے ہیں آہاں اللہ مرجم کہا آپ کی مری مینڈر ہوتے ہیں ایجنٹ پر لینے جاتے ہیں وہ ایجنٹ پرائیں کامرہ چاہیے لگ رہے لے بہت اچھا کامرہ یہ ہے وہ اگنٹ ہوتے ہیں وہ ہوتل پر لے گھی جاتے ہیں ان کی ہوتل کے ساتھ سیٹنگ ہوتی ہیں وہ فرسٹ ریک بے کریں گے اس کا کافی ہاتھر پرسنلیٹر کو ایجنٹ کو ملتی ہے تو ایجنٹ اس کیلئے کافی دربت ہو کرتا ہے جب وہ چار پانچ ہوتل میں آپ کو لے کے جاتے ہیں اور آپ روم آپ پسند نہیں ہے یا ریٹ کافی ہائی ہوتے ہیں تو آپ اسے وائٹر کے اور کہتے ہیں کہ آگے پیچھے کی روم لے لیا چاہے اور وہ اس چیز کو اب ابنا آگے ہم لوگ نے آپ کو اتنا مطلب کے لے کے گئے ہیں روم زکھائے ہیں لیکن آپ لوگوں نے روم پسندے کیا جس میں ہمارا کو اکسود نہیں ہے ہمیں آ پے کریں ہمیں ٹیپ دیں تو اس چیز سے کافی پیش ہو جانتا ہے تو مری جانا ہوں تو کوشش کریں کہ ڈائریکٹ آپ وڈل میں جا کے اکسس کریں وہاں جا کے انسپشن پر بات کریں اور آپ وڈل لے دیں ایجنٹ سے بچنی کوشش کریں تو بات ہوئی تھی مری کی کہ مری آپ کو تھوڑا دائیں پائیں آگے پیسے روم لے رہنا چاہیے تو تاکہ آپ کو جو ہائی لوگیشنز ہیں تو اس سے بچا جا سکیں تو چلیے آج آپ کو بتاتے ہیں کہ مری اگر آپ کو جانا چاہیے تو آپ کو کونسن سے رسکے سے جانا چاہیے اور کونسن سے پوامیے پوائنٹس ہیں جو مری میں سب سے زیادہ سائز ہیں اگر آپ جائیں تم کو دیکھنا چاہیے تو سب سے پہلے اگر آپ پاکستان میں خاص طرح بنجام میں کسی بھی جگہ سے ڈائبل کریں تو آپ کو سب سے کر لے آئیں گے یہاں پیپنڈی میں تو رابل پنڈی میں رابل پنڈی سے جب آپ پہنچیں وہاں پہ کھانا وگا رکھائیں ترہش ہوں اور اس کے بعد آپ سب سے شروع کریں گے جب آپ یہاں پہ آتے ہیں تو یہاں پہ ہے ٹول پلاڈا تو جب ٹول پلاڈا پہ آپ پہنچتے ہیں ٹول پلاڈا سے تونہ سے پیچھے یہاں پہ دل دل تو یہاں پہ رستے دو ہو جاتے ہیں ایک یہ رستہ ہو جاتے ہیں جو ہے ایک رستہ یہاں پہ ہو جاتا ہے ایکسپریس بے والا جو یہاں پہ سب سے چلیں وہاں پہ سب سے چلیں شروع کرتے ہیں سب سے چلیں آتا ہے تینہ کلومیٹر کے بعد سنگلی تو سنگلی میں آپ کو ووٹرز مل جاتے ہیں پہ ٹول پاں مل جائے گا پہ آپ آگے طرف موو کرتے ہیں تو آگے آپ جب جائیں گے تو لبوٹ آئے گا لبوٹ سنگلی سے تینہ کلومیٹر کے بعد آئے گا اور اس کے بعد جب آپ آگے چلتے ہیں تو اسی ہائیوے کے اوپر آپ کو پتریاتا کا بورڈ نظر آئے گا اور اس کے بالکل اپوزٹ گلوئی اچیز کیفے ہے تو یہ آپ کو میں نے وہ سائٹک دے دی ہے آپ کو ہنٹ دیا ہے کہ یہاں پہ آپ کو پتریاتا جاتا جانا ہوگا تو یہاں پہ اس لئے پہ آپ کے گلوئی اچیز کا جو ہے آپ کو ریسٹرن نظر آئے گا پہ آپ یہاں سے ٹونٹی ٹو کلومیٹ پتریاتا جائیں کہ پتریاتا میں آپ کو یہاں پہ چیئر لٹ ہے تو آپ چیئر لٹ ہے تو اس کے پاس یہاں سے آپ کو مری بھی لینے جا سکتا ہے تھوڑا سا پتریاتا سے آگے ہو اس کے پاس جب اسی رسٹر کو آپ فالو کرتے ہیں تو یہاں پہ بھوربل ہے بھوربل نے جو پاکستان ملٹری کا بیلجی سے چھار بھوربل ہوتی ہیں بڑا خوبصورت ہے اگر آپ کے پاس موکا ہو آپ کے پاس دوچ ہو بعض کاتھ وہ بیس ہی نکسیز دیتے ہیں کم آپ کے ریسٹورنٹ ہیں تو پانڈوز ریسٹورنٹ ہے دوام اگر آپ انٹرک ہوں تو وہ کھانا کھانے کے حدر تو آپ بھوربل بھی دیکھ سکتے ہیں تو بھوربل میں فیسی ریشنل یعنی فیسی اوٹلپی ہیں تو وہ بھی آویزٹ کر سکتے ہیں تو بھوربل بھوربل بلادے ہو دیکھ کافی گرینی شور بڑی خوبصورت ملکیشنل اور بھوربل سے آپ اگر آپ 40 گریوٹٹ آگے جاتے ہیں تو آگے کوہانا کی طرف آپ مجھ کر لیتے ہیں تو کوہانا سے آگے رسدے ہوتی ہیں لیکن میں نے آپ ہی جہاں تک ہی ڈوا گیا تھا بن گئے اگر آپ سنڈی سے جہاں پہ ٹھوٹا سے ہمیں رستہ چین کیا تھا اگر دوبارہ پرانا ہری روڈ اس کو پہ ہم فالو کرتے ہیں تو تھوڑا سا آگے جاتے ہیں تو یہاں پہ عادت ہے گوڑا گری اور اس سے تھوڑا سا پیچھے عادت ہے مری بریگری جو انگریز دور میں ایک بریگری انہوں نے ڈرسٹیل کھائی تھی اور دوسری بریگری اور دوسری بریگری یہ آپ اسی انرشٹی میں ڈڑاک کی جاتے ہیں تو مری بریگری کے بعد گوڑا گری آ جاتی ہے گوڑا گری میں مطلب راہت سکال جائے گوڑا گری میں سپاؤٹ کیمپ ہے اور یہ کافی گوڑا گری میں ملکیشنز ہیں لیکن آپ آگے چلتے ہیں تو تقریباً 30 کلویٹر کے بعد مری مین شیٹی آ جاتا ہے تو مری میں مین شیٹی میں لیکن اگر آپ کو یہاں پہ بین سیٹ پہ یہاں پہ بین سیٹ پہ گوڑا گری کے پاس بھی تو یہ ارادہ دائیں کہ آپ کو مری کی ملکیشنز سے چیپ ملے کے ریٹ پہ تو آگے آپ مری کی طرف جب پہنچ جاتے ہیں مری میں مین شیٹی نہ کریں اگر آپ شوق رکھتے ہیں ٹورزم کا تو لیکن اگر آپ کا شوق ہے صرف لوگوں کو دیکھنا وہاں پہ جو لوگ آ رہے ہیں ہم کو دیکھنا دکھانا ہوتلنگ کرنا بھی پیش آتا آپ مری بھی اس لئے کریں لیکن اگر آپ کا شوق ہے کہ کوئی نیچرل پوائنٹس دیکھنا کوئی اچھی نوکیشنز دیکھنا تو پھر آپ مری سے آگے کی طرفی میں آپ 10 کلویٹر جب آگے کھرے گئے تو آگے آئے باڑیاں باڑیاں میں ہوتل کی کر رہے ہیں باڑیاں میں رسٹرنٹس ہیں یہ مری سے 10 کلویٹر کے بعد اب اس کے بعد جب باڑیاں پہنچتے ہیں تو اگر آپ سمر میں آج کل کے دنوں میں جو کے گرمی کا کوشش ہم ہے ان دن میں مسافرہ جائے ہیں سارے ٹریک اوپن ہوتے ہیں جو اس کو ملٹ ہوتے ہیں لیکن جن دنوں میں بھرپاری کا سیزن ہوتا ہے تو یہ باڑیاں کافی حد تک بلوگ ہوتا ہے یہ اکیلے میں ٹریک اوپن رہتا ہے مسافرہ باتا ہے لیکن یہ مری سے باڑیاں جاتے ہیں تو یہاں پہ سنو فال میں سے آسٹر یہ میں جنرلی میں گیا تھا تو جنرلی میں ہمڑا ہوگا دو دن ہمڑا بسے لئے تھے باڑیاں میں کیونکہ کافی زیادہ سنو فال ہو گئی تو ہم لوگوں کو وہاں پہ رکھنا بڑا آگے شروع کرتے ہیں آگے جب شروع کریں گے تو آگے پانچ سے پانچ کلوٹر کے بعد اگر آپ لیٹ سائٹ پہ دیکھیں گے تو کوزہ گلی آجائے گی اور اگر نائٹ سائٹ پہ ہے تو چھانگا گلی آجائے گی یہ دو گلیاں اپوزیٹر ہمارے میں ٹوٹل بارہ گلی ہیں اس میں گوڑا گلی ہے چھانگا گلی ہے تو بارہ کے قریب اس میں خیرا گلی ہے تو اس میں کافی زیادہ بارہ اس میں بارہ گلی آتی ہیں تو کوزہ گلی سے تین کلومیٹر کے ٹریک آپ آگے کرتے ہیں تو آگے آجاتا ہے آپ کو یہاں پہ جائنٹ پوائنٹ بڑھتا ہے ایک ایوڈیا کی طرف جلا جاتا ہے اور ایک ڈونگا گلی اور ملچہ گلی کی طرف فرق چلا جاتا ہے تو ایوڈیا کی طرف آپ جاتے ہیں تو وہاں میں آپ کو چیئر ریف ملتی ہے اور چیئر ریف آپ کو انجائے کر سکتے ہیں ایوڈیا میں جب آپ جاتے ہیں تو ایوڈیا سے چیئر ریف سے تھوڑا سا پیدر ٹریک آگے ہو تو یہاں پہ ایک پیدر ٹریک ہے جس پیٹرن ٹریک ہوتے ہیں تو اگر آپ پیدر چلنے کے فائنٹ ٹریکنگ کے کون ہو تو آپ یہ ٹریک لے سکتے ہیں یہ چارج ملتر ٹریک ہے جو ایوڈیا سے ڈونگا گلی کی طرف آتا ہے اور یہ پیدر کر کے آپ ڈونگا گلی یہاں پہ آ سکتے ہیں لیکن اگر آپ دوستوں کے ساتھ ہیں تو وہ دوست جو ٹریکنگ نہیں کر رہتے ہیں تو اسے پہلے بھائی آپ واپس آؤ جہاں سے ڈونگا گلی پہنچنے ہم پیدر ٹریک چلتے ہیں جہاں سے ڈونگا گلی ساتھ ہیں جہاں سے ڈونگا گلی ساتھ ہیں جہاں سے ڈونگا گلی ساتھ ہیں تو یہ بڑا خوبصورت گرینی سٹ ٹریک ہے تو میں تین دفعہ کر سکتے ہوں لیکن اگر آپ فائنلی کے ساتھ بھی بڑا سکیور ٹریک ہے کوئی سٹیپری نہیں ہے سائی پہ جنرل کو سٹینڈ گہرہ لگے ہوئے ہیں کوئی گہرہ ہے لیکن یہ ایک ایک اکسیڈنٹ کے خطرات نہیں ہوتے کوئی سٹیپنگ دیئر کوئی ایسا خطرات نہیں ہے اس وقت سے آپ کو کوئی پریشانی کیا پسان نہ کرنا پڑے ہاں تھوڑی تکاور ضرور ہوتی ہے یہی سے جب آگے آپ چلتے ہیں اس جائنٹ پوائنٹ سے جب آگے ڈونگا گلی آجاتا ہے ان کو چار کلومیٹر کے بار ڈونگا گلی آجاتا ہے اور یہ ایوبیاں سے آپ آپ کو تھوڑا سا آگے اس طرف ٹریک کہتے ہیں یہاں سے ایک رسنہ آجاتا ہے جو کہ جاتا ہے یہ خانسپور پہ جاتا ہے کانسپور پہ جاتا ہے خانسپور پہ جاتا ہے خانسپور بڑے ع اچھا پور پہنٹ ہے خانسپور見ن Spielًuیریپی Besل بھیک needs اور کمسی 있는데요 یہاں میں ان کے انہیں اڈدسترل کے اداروں بڑا ٹاپ سا بنا ہوگا تو اس میں اس کو ڈھونگا گلی کنے جب اسی کلی اوپر سے جب سنو میٹنگ ہوتی ہے تو وہاں پر پانی ملی سٹیٹی کو دینے کے لیے سوار کیا جاتا ہے اور وہ کافی بڑے بڑے ٹاپ بنے ہوئے ہیں جب آپ ڈھونگا گلی میں پہنچتے ہیں اگر آپ یہ دیکھنے ہو اور آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں تو جب آپ ڈھونگا گلی میں پہنچیں جن کے بڑے ٹاپ ملیں گے جن کے بڑے پچاس فوٹ انچی ہوگی اور کبھر دوڑوں ڈھونگا گلی میں پہنچتے ہیں جن آگے آپ نے نتیہ گلی تر جا سکتے ہیں نتیہ گلی بڑا ٹھے ٹاپ مقام ہے ان راہ کاراں کا باہت اپنا ریزورٹ ہے یہ جتنے شریفتہ ہے ان کے اپنے وہاں پہ رسالتے ہیں کافی اچھا ہونا دیکھنے پڑا پہنچت ہے نتیہ گلی میں آپ اپنے آپ کو محسوس کریں کہ آپ ایک اچھا رجل سپارٹ گون گیا ہے تو یہ ایک بھائی کے گلد دروہ میں یہ سارے لوکیشنز ایسی ہیں جو آپ کو گھومنے چاہیے میں بھی آگے سے سارے لوگ مری گئے ہو لیکن اس میں کافی زیادہ لوکیشنز نہ آ کر آپ لوگوں نے ایکسلور کی ہو تو نیچ ٹائم آپ جا بھی مری دیں تو کوشش کریں کہ جتنا آپ اس کو دیکھ سکیں ہم لوگ کوشش ہوتی ہے کہ ہم لوگ پوائنٹس کو ٹچ کریں یہ نہیں بتا کہ ہم لوگ جہاں پہ گئے ہیں تو وہاں پہ کونکون سی لوکیشنز ہم لوگ میس کر کے آ رہے ہیں تو نیچ ٹائم آپ نے جاتی جا رہا ہے تو مری میں مری کی طرف جا رہے ہیں آپ کا وانٹ وڈے کا ٹک پہ تو آپ کے سارے کا سارے آپ نے جتنی لوکیشنز ہیں سارے آپ نے سکر کر کے آنی ہے تو انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں آپ کے ساتھ مناکات ہو کہ میں بھی سیزن شروع کرنے والا ہوں جس میں صرف آپ کو انفرمیشن دی جائے گی تو کیونکہ ابھی اید کے دن تھے تو اید کے دنوں پہ راشت کافی زیادہ ہوتا ہے تو میں ساتھوں کو نبیتا پھر آج چھے جون دوہدار انیس ہے رہے میں آج تاکبیر وہاں کسی بھی بھوری سپائنٹی طرف مووو نہیں کیا کیونکہ آج کا راشت ہوتا ہے پیک عوض ہوتے ہیں جو آپ کے رینٹس کے ہوتے ہیں جو فیولنگ آپ کو ملنے رہی ہوتی ہیں تو کوشش کریں کہ برکنگ ڈیز جو آپ کے ان میں جائز ہے جو فوکیشنز ہوگی ان میں نہ نکلا جائے کیونکہ فوکیشنز کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہر دوسرا مندر پور ایک طرح جاہ رہا ہوتا ہے ہر مندر پور کرنا چاہ رہا ہوتا ہے تو چار دوست میں رے نکل گئے گاڑی پکڑی ہونساکر پکڑی بس لوکل پہ چلے گئے تو وہاں پہ کافی زیادہ ویڈو رسخواہ ہوگئے ان میں دو چھے دن پہ بھی مجھے کال بھی روز بھی کال آ رہی ہے کافی ہم کس حالت ہوئی ہے کہ فیول نہیں مل رہا تھا ہم لوگوں کو ہم لوگوں میں یہ تھا کہ ابھی میں اپنے ویڈیو فین بند کرنا رہا ہوں کیونکہ اگر میں فین آ رہا ہوں گا تو کافی زیادہ ویڈا آئے گا شور ہو گیا ہے کافی آئے گا تو اس لیے پوشک کہتا تھا کہ فین بند کرنا پڑے گا تو اس کے ساتھ آپ مجھے چاہتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں کل ہی نئی ویڈیو ایک آپ کے ساتھ کی جائے گی موسیقی